سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے قبر کے عذاب سے ڈرتے رہیے اب حدیث سنیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت حانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے یہاں تک کہ آسوں سے اپنی ڈاڑی کو تر کر دیتے ان سے عرض کیا گیا یہ کیا بات ہے کہ آپ جنت اور دوزک کے تفکرے پر نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں آپ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو آگے کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں اور اگر اس منزل سے نجات نہ پا سکا تو بات کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا میں نے کوئی منظر قبر کے منظر سے زیادہ خوفناک نہیں دیکھا یہ حدیث ترمیزی میں ہے اس لئے قبر کے عذاب سے بچنے کی کوشش کیجئے عام طور سے قبر کا عذاب جو آتا ہے وہ پیشاب کی بےہتیاتی کی وجہ سے آتا ہے اس لئے پیشاب سے بےہتیاتی نہ کیجئے ہاں پیشاب کیا قطرے گرے اسے کچھ پتا ہی نہیں ہے قطرے آگئے ازار ناپاک ہو گیا نماز ہو رہی ہے ایسی نماز نہیں ہوتی احتیاج کیجئے بعض لوگوں قطرے کے بیماری ہوتی ہے تو وہ دو دو ازار بنا لیں اپنی ایک ازار بغیر نماز کی کہتے ہیں اس کو بغیر نماز کی ہے بھی پیشاب اغیرہ کرنا وہ اسی میں کر لیا اپنا اور پیشاب کر کے اسے پہن لیا اور جو ہے بالکل صاحب سترا ہو کر سمستنجا وغیرہ جفارق ہو کر پھر آجوی صاحب ستری ازار پہن کر یا صاحب ستری لنگی پہن کر صاحب ستری میکسی پہن کر نماز کے لئے کھڑا ہو تاکہ نمازیں ہماری ذائن ہو قبر کا عذاب عام طور سے پیشاب کی بے احتیاطی کے وجہ سے آتا ہے مائیں بہنیں یہ بچوں کے پیشاب سے بھی جتنا ہوسے کہ احتیاط کرنے کے کوشش کیجئے اور حفاظت ہوتی ہے رات کو سر ملک پڑھا کیجئے حدیث شریف میں آتا ہے رات کو سر ملک جو پڑھے گا قبر کا عذاب سے اس کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ باقی گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجئے بار بار میں عرض کرتا ہوں نیکیاں کرنا آسان ہے گناہ چھوڑنا مشکل ہے یہ نیت کریں کہ آج مجھے ضبط نہیں کرنی ایک دن یہ نیت کرلیں آج تھوڑے دن کسی کی ضبط نہیں کرنی کسی کی ضبط سننے نہیں ہے دوسرے دن یہ جتھرے گا آج بلکل جھوٹ نہیں بولنا آج بلکل ویڈیو دیکھنا نہیں ہے آج بلکل تھوڑی سی نیت تو کریں نیت پر اللہ تعالیٰ کا عجر ملتا ہے نیت میں عجر بھی ہے نیت میں اثر بھی ہے یعنی آدمی صبح صاحب آزائن کر دیں کہ آج مجھے فلا گناہ نہیں کرنا اور اللہ سے کہتا رہے اللہ توفیق دے گناہ سے بچنے کی توفیق دے کم سے کم اتنا تو کہیے فجر کی نماز آتکی نہیں ہوتی مسجد میں رات کو سوتے وقت صرف اتنی دعا مانگ لیجئے اے اللہ مجھے توفیق دے اے اللہ توفیق دے اللہ توفیق دے گا لیکن ہم مانگتے نہیں ہیں ہمارے یہاں غفلت ہے غفلت کی وجہ سے پریشان ہیں غافل مچھلی شکاری کے جال میں آ جاتی ہے ذاکر مچھلی شکاری کے جال میں نہیں آتی اسی لئے علماء نے لکھا ہے بہت زیادہ مچھلیاں نہیں کھانی چاہیے اس لئے کبھی ذاک حالہ یا حلال ہے زیادہ بہت زیادہ کھاؤ گے تو ان کے غفلت ہم میں بھی آ دے گی سمندر کے کنارے جتنے ملک ہیں جتنے شہریں ان لوگوں میں غفلت زیادہ ہوتی ہے بمبی دیکھو کراچی دیکھو نیویورک دیکھو لوس انجلیس دیکھو پیریس دیکھو لندن دیکھو یہ جتنے بھی یا سڈینی دیکھو جہاں جہاں سمندر لگتے ہیں یہ قطر دیکھو جدہ دیکھو اسے در خود رینین دیکھو وہاں فیجی دیکھو جو سمندر کی کنار اوپر شہر لگیں گے ملک لگیں گے ان میں غفلت زیادہ ہوگی اور سمندر سے دور جتنے ہوں گے ان میں چستی ہوگی اور رات کو سویں گے جلدی صبح جلدی اٹھیں گے ان میں چستی پناہ ہوگا اس لئے قبر کے عذاب سے بچھلی کی کوشش کیجئے آج سے سورہ ملک پڑھنے کا احتمام شروع کر دیجئے اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ اے اللہ قبر کے عذاب سے تو ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمان آمین آمین وآخر دعوانان الحمدللہ